دعائیں زہین دعائیں زہین دعائیں زہین خوشنو دیئے منتظر زمانہ وستے تکریف کرو صلوات اچھے آواز نہ لکھڑو اللہ علماء مجلس اعدادی مقبولیت واسطہ باردی گرس سلوات اللہ علماء مجلس اعدادی مقبولیت واسطہ باردی گرس سلوات مجلس اعدادی مقبولیت واسطہ باردی مقبولیت واسطہ باردی گرس سلوات یا رسول اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا علی نعرہِ حیدری یا علی خدا وندہ الزلجلال الہِ بے مثل و بے مثال رحمان و رحیم حاکم و حاکمین بحق محمد و علی محمد قصد تمام موالیاں نے حیدرِ قرارتہ اس مقام دے تشریف گنایا بانی مجلس سید مہربان شادہِ پرخلو سے تمام اور تمام پڑھنا نہ لے دی نوکری اپنی بارگاہ ویچے بادت شمار فرمائے اور اس بادت دا سواب بطفیلِ محمد و علی محمد مرہوم و مغفور سید قربان و سیند شادہِ نامہِ عمالت درج ہوئے اللہ بانی مجلس در از کمال جان اولاد اچھ خیر و برکت نیت فرمائے تُسی تمام عباب اپنا دین سمجھ کے ایک سلوات اچھی بڑھو محمد و علی محمد اللہ و محمد اللہ و محمد اللہ و محمد بزرگ عزیز دوستو جتنا میرا وقت ہے اس لئے اندر میں پڑھنا ہے بہت زیادہ تشریف فرماؤ انسان دا بشری تقاضہِ تھک جانا تھوڑا جا ماسوس نہ کرونا تکان ہٹا کے ایک سلوات سارے عباب مل کے پڑھ لو محمد و محمد اللہ 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 و محمد میں چاندام میں عزمت حسین دا ایک مسدست منو سنا دیم اللہ و محمد جس جس مقام تے بیٹھے ہو سارے بندے حضرت امام حسین علیہ السلام دے مرید ہو ہاؤ حسینیت عزمت حسینیت ایسا پیارا متحدث حضرت انیس دا تونو سنا من لگا میں نو میری نوکری دا سلا مل جاسی تو تُسا سارے انو اپیل کرے نا میرے سخی حسین تے ایک سلوات سارے رال کے پڑھ لاؤ اللہ و محمد اللہ و محمد اللہ و محمد عزت پہ جس نے دیکھو میرے پاسے بھائی عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا اللہ و محمد ہر زبان تے علی علی اسی میرا بات ہے عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا حسین کون ہے عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا حق کو عبد کا تاج عطا کر کے دم لیا حق کو عبد کا تاج عطا کر کے دم لیا جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا کیڑا بندے جڑا نہیں بولتا جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا اور بنیادیں لا الہ کی ہر دل میں گار دیں جس نے بنی امیہ کی بے خیئیں اکھار دیں یا علی یا علی یا علی اس دا دوسرا لازمی حصہ میں پڑھ کے پھر قصیدہ پڑھنا عظمت حسین تو سا سارے دی جا جاتے میں پڑھا اگلا مسدس وَاِسْلَام سو رہا تھا جگایا حسین نے میں بڑے شریف مجمع پڑھ دا میں زلین دا نال نہیں دیں دا ملک دے ہر کونے دا بندہ موجودے اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا بول سو میرے نال اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے لائق سجود اس کو بنایا حسین نے اور خلقت کو اس کی سمت چھوکایا حسین نے اور جو منکرِ حسین بڑا دیان جو منکرِ حسین علیہ السلام ہے اس نطفہِ حرام پہ حج بھی حرام حیدری یا علی یا علی بہت زیادہ جیو تکلیف کرو سارے میں لیکن ایک سلوات تجھو حسین دی پاک زادت پڑھو تجھو سارے شریف اندی اجازت ہے میں عظمت حسین دیکھ قصیدہ پڑھ لیں بھیر جیو مولا تو نو آباد اشاد رکھے بڑے سونے سونے سادے سادے توڑے سامنے شیر پڑھنا حسین دی عظمت دے دانا بندے بیٹھے ہو سیانے لوگ بیٹھے ہو حسینی بیٹھے ہو میرے سامنے سارے تکلیف کرو ایک سلوات تجھو پڑھ لو سامنے اعبادتوں کا انہیں رائی برزواب نہیں عبادتوں کا انہیں رائی برزواب نہیں عبادتوں چک بیٹھے ہو نہ بولو صرف وکھو میرے پاس اینج ناری میں ناہدار میرے ہرے تکلیف کرو ہرے تکلیف کرو سارے تکلیف کرو کوئی نہیں کوکیڑا بندہ ہے جنہوں عبادت دا سلا کوئی نہیں ملنا حجر نہیں ملنا جنہوں سواب نہیں ملنا انہوں ویکھو میرے پاس ایک بار پھر پیادا عبادتوں کا انہیں رائی برزواب نہیں عبادتوں کا انہیں رائی برزواب نہیں عبادتوں کا انہیں رائی بھر زواب نہیں جنہیں ویلائے حسین اپنے بھوت راب نہیں حیدری میں حسین دا خاندانی تعرف کرنا حسین رئیس کے ڈائے خاندان دے لحاظنال تعرف وقت نہیں میں زیادہ گلا نہیں کرنی جڑے جڑے موالی میرے سامنے مجلس بیٹھے ہو کھڑ ہوتے ہو دید میرے پاسے آدھا پیان پیدار امام تیرا اور امام بطول تیری اللہ تینو مستہ رکھے یا علی یا علی ہر بندہ علی علی کریسی آدھا پیان پیدار امام تیرا اور امام بطول تیری پیدار امام تیرا اور امام بطول تیری سوار آس سواری بنا رسول تیری حیدری پیدار امام تیرا اور امام بطول تیری سوار آس سواری بنا رسول تیری حسین تجھ سا جہاں میں کوئی نواب نہیں حسین تجھ سا جہاں میں مدد یا آباس مدد یا آباس جڑا میں شہر پڑھن لگا میری سوئی تو زیادہ تو سمیرمانی کیتی ہے سارے بندے نمازی میرے سامنے بیٹھے ہیں نمازی کئی گاہ لون دیئے پیڑے ہیں ہاں یا آباس ہر بندہ میں مندہ ہی نہیں جو بندہ حسین نو مندہ ہوئے تے نماز نہ پڑے اے نہیں ہو سکدا ماتمی ہوئے حسین دا تے نماز نہ پڑے میرا ذہنے تسلیم ہی نہیں کریں دا میں کسی تے گمان ہی نہیں کرنا میرے سامنے بیٹھے ہو نمازی نماز واسطے سہولتا موجود میں ساری گل نہیں کرنی مساجد جاؤ کھلا پانی مل دائے گرمی دا موسم ہوئے پکھے چل دے پہ اندین سکون نال نمازی نماز پڑھ دائیں اینجے گا لے نا ہاں 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 اگر سردی دا موسم ہوئے گرم پانی مل جاسی دھوپتے مسلح مل جاسی تحمل نال سکون نال نمازی نماز پڑھ لے سی دنیا دے نمازی نمازاں پڑھ دے راسے بطول دے پتر دی نماز دی گلپیاں کرے نا اوہ شریفہ ہو حسین پڑھئے نماز موضوع کر کے میرے پاسے بولو میری منت نہیں جڑے بندہ شخصیت پرست نہیں جڑے ذکر پرستے ہو میں دروے کے حسین نماز پڑھئے موضوع کیتا ہے شبیب حسین تا امام ہے پانی موجود کوئی نہیں دریازے کنارے تھے بیٹھے لیکن موضوع پر ان کوئی نہیں دیں دا ہاں ہاں ان موضوع دے باد اکموں دے تا امام کر لو جڑے پاسے مٹی تے ہاتھ مریں دے ہاتھ خون اچھ بڑھوائیں دے اللہ اکبار کہ میں پڑھئے بطول دلال کہ میں پڑھئے بطول دلال ان میرے پاسے بیکھے آجا پہاں وہ اپنے خود سے موضوع کر کہ تُو نے سجد کیا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کہڑے شریف پر اندے بیٹھے ہو میری مجال ہے کہ بھلا میری مجال ہے میں عظمتِ نمازِ حسین پیادا سین جہاں سجدہ کی تا سجدہ دی حقیقت تا سین آدھا پیاں وہ اپنے خود سے موضوع کر کہ تُو نے سجدہ کیا ہے وہ اپنے خود سے موضوع کر کہ تُو نے سجدہ کیا ہے ہاں وہ ایک سجدہ تیرا دین کی حیات بنا ہاں وہ ایک سجدہ تیرا دین کی حیات بنا تیری نماز دیر جیو دیر جیو مولت ہون سلامت رکھے سخیت ہون وزدہ رکھے سارے ایک سلوات اچھی بڑھ اللہ محمد والے میں نہیں محسوس نہ کرو نا تو سلوات بہت بڑی عبادت سلوات سارے بندے بڑھو اللہ محسوس ملو محسوس ملو ملو بریادہ نبیہ بڑھائی کا بہمن یمر کی بریادہ خات لکھ کے دو بند میں پڑھنے ہیں گلہ بچے ہنو آدھی ہیں جتنا میرا وقت بچے دائے اس دے اندر میں اپنی نوکری مکمل بیا کرے شام پہ ہی ہوں دیئے دن چھپدہ پہ مجلس مکسی تو وست دے گھرانچ ویسے صبح دی مجلس شروع ہوئی بڑے بڑے مسائب خان پڑھ گئے بڑے بڑے مسائب خان پڑھ سن جتنے بندے مجلس ہی چھ بیٹھے منت کا نینا سارے میرے پیسے خات لکھ کے حاکم کو فاکم تیڑی تیش مرنے اطلاعے حاکم کو فاکم کو فاکم کو فاکم کو فاکم تیش مرنے اطلاعے خات لکھ کے حاکم کو فاکم کو فاکم دے کل پہنچ ویسن سار باغیعین دے بازار ککہ جوانب سجا محصول 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 محص یہ حقیقت ہے کدیمی نہیں تھک سکتا رومانالہ بندہ کدیمی نہیں میری منات قبلہ ناراض نہیں ہونا ترائی چار شریفہ رج کے رولے ماتم شروع ہو گئے میں ہر بندے نداوت پہ دینا ہر بندے دی ہنجاب ایسی میں نوکری مکمل پہ کرنا دو باری زندگی اس شہر چاہیے ایک لفظ دی گرنٹی دے ساں انہوں تالیس سال ہو گئے میں نے بطول دے پتر دی نوکری میں صدقے ہو ونیا ہمولاد موالی محب ہاتھ لکھ کے حاکم کوفاک بطیش مرنے اطلاعے اصا قتل ہو گئے کیا جریہ دو جرچی دے مناے پل پہنچ ویسن سربالیہ دے بادار کو ہوگو سجا بادار کیوں سجا یوں کیوں بھی سار دے باد ملات کوفے جو بیدار دیئے آن دی ما نہیں میرے بدھے ہاتھ بکے تو انہوں علمہ دا باستہ ہے بے لاؤ سنو منالے بندے مجلہ سچ بیٹھے ہو میں دو گلہ کرنی ہیں میں حق بند پڑھنا ہے سات یچھے منٹ میرے باقی رہ گئے ہیں یہ کچھ میں پڑھنا ہے تو ویک میرے پاسے سیر چاہ باؤ تیری ہنجیو آپے لڑسن زندگی چھ دو واری آئیے اس شہرے چھے جدہ پہلی واری آئیے آتھ رات دویل ہے علی سلطان دے ہاتھ اچ محملہ دی ماہارے شاہ باش شاہ باش مرحبا انہوں کےڑا بندے جہاں نہیں پیار ہوندہ کےڑا بندے جس دی ہنج نہیں آئی علی سلطان دے ہاتھ اچ محمل دی ماہارے بھیرامہ دے ہاتھ محمل دے پاویا جن بی بیدیئے میں نو معسوس ہوئے میرا شریف بیو رنائے ہولے ہولے بولیئے بابا میں نو معسوس ہوندہ ہے تسی رو رہے ہو زینب شک نہیں پکے بابا کیوں رنے ہو بابا کوفہ تو مدینہ توڑے لمبا پتے نا بابا میں تھکی نہیں بابا میں پریشان نہیں جمیں میری منشاہ آئی انجے میرے بھیرامہ سفر کیتے ہیں بابا میں کوفہ شہزادی بن کے آئیاں بابا میں پیکیا نو وسطہ بے کھین آئیاں بابا تسا حکم دیتا ہے تا میں کوفے آئیاں بابا رنے کے ہو علی دیا زیادہ ہنجلنیاں زینب میں تیرے سفر نو نہیں رننا بابا کیوں رنے ہو فرمیدن میری دیعت رات طویلہ ہے اوفہ میری شاہی ہے پردے دا سخت انتظام ہے زینب میں تن زندگی جگہ دی نہیں آکھے آ میں تیرا امام پہ ہو تیری منت کرے نہ معسوس نہ کرے نہ زینب ہکوری محمل دا پردہ اٹھا مرحبا 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 تو گھرہ توڑی لو سے میرا بات ہے ایک دفعہ محمل دا پردہ اٹھا بی بی محمل دا پردہ اٹھا ہے فرمیدن زینب محسوس نہ کریں بہن اوکھا جا سوال ای پیودہ میری دیعت راتے پردے دا سخت انتظام ہے زینب ایک دفعہ چہرے تو نکاب اولٹھا بی بی نکاب اولٹی ہے فرمیدن اس واسطے تنو تکلیف دیتی ہے غور نالویک جتھے تیرا محمل کھڑوتا ہے نا میری دی ایک اوفا دا صدر دروازہ ہے وا بھائی وا وا بھائی وا تیریاں تھی یہاں دے پردے ہو گئے وا شریفہ ایک اوفا دا صدر دروازہ ہے زینب جدہ بارو کوئی اہم بندے اس سے دروازے چواندن تے زینب ہن جب تک میں دوبارہ نہ کھان اتنے تکت ہیں چہرے تو نکاب نہیں پامنا میں سیدہ تو ہتھ بن کے علمہ دا صدقہ معافی مانگ ساں میں غلط پڑھنا نہیں مجرم نام بڑھنا چاندہ جڑے سید بیٹھے ہو علی محمل ٹو رہے ہیں کچھ سفر کیتا ہے محمل دوبارہ محمل روک کے علی فرمیدن دروازے تو اتھوں تک جڑے سفر کیتا ہے نا زینب اے بازار ہے میری دی اے ہائی بازار تے جتھے تیرا معامل کھڑ ہوتا ہے زینب ہون تا رات ہے نا تے پردے دا سخت انتظام ہے زینب اگر ہوئے دن اس چوکچ اتنی بھیڑوں دیئے اتھوں کسی مستور دا لگنا بوں مشکل ہے تے میری دی محسوس نہ کریں ہکوری سرچا کے سامنے اندھارے جڑی امارت دے آثار پہ نظر آن دن اس سے امارت جزینب دربار لگ دے لفظ دربار آئے محمل دے پاوے تے پتھا ونجھ لگ روکی آتی ہے میرا غیرت مند بابا میرا کائنات شرف وقت سلطان بابا بابا ایک اللہ پترہ نو سمجھائی دیا بابا دروازہ بازار چوک دربار ایک اللہ پترہ نو لسی دیا بابا میں تیری دی ہاں بابا میں کوئی باہر آمن ہے بابا ہونی تا ہے سڑے آئے تے میں آئیاں بابا میں کوئی اتھو لگنا ہے جو میں نو سمجھائیں دے و دے حلید مامل دے پاوے نال مکھا وانجھ لگ گئے روکے فرمائیں دیں زینب ہیک دن دے دو پچھامے نو دے زینب وقت ہیک ہو جائے نہیں رہا دے میری گل یاد رکھیں مدہ کدھی اتھو لگنا کوئے شاباش شاباش مرحبا بی بی آتی ہے پوری زندگی میں شریف فیود یہ بات سچیں دی رہیاں جو بابا انج میں نو کیوں آتا ہے ایک گل اکدہ اس دہاڑے کھلے جس دہاڑے بھیرا مرا کے چاترہ لٹا کے بھیڑی بھتری جیاں بڑے جیاں قید کرا کے میں دوسری وار آئیاں نہ کوفے ہون رات نہیں چٹا ڈیئیں میں نو اجازت میں لفظہ کھچا ناؤ ہزار بدماش تی بھیڑے اس دروازے تے بھو مشکل ہو دروازہ بھو میں بڑا جلدی پہ گزرتا ہے نا لفظہ چو میں اس سے بند تے نیڑے آگیاں جڑتے نو سڑا کے ختم پیا کرے نا بی بی آتی ہے بھو مشکل گزریاں اس دروازے چو ایک صبح اس بازار جاں قدم رکھی ہے دوسری صبح تک کو بازار عبور کیتے ہیں بس اس تو وڑا مسائب میں نو نہیں آتا میرے ملک دا مجمع دوسری صبح اور بازار عبور کرن دے بعد بی بی آتی ہے صبح پہلا قدم رکھے اس چاہو کے تے دوئی صبح اس چاہو کے شریف پور نو لائے کہ میں گزر گئی ہیں اے صلاح کے دے غیرت مند شریفہ جدہ گزریے اگو ایک محلہ ہے جدہ اس سے محلہ دے پاس ہے ٹو رہے آنے نا بی بی آتی ہے امہ فضا وانج میرے بھرات قاتل نو آ میں چپ رہی ہاں میں علی دی تھی ہاں میری ہکہ گالم اننے چاہو کیڑی روکیا دیئے وانج میرے پیرات قاتل نو آکھ میں نے اس محلے چونہ گزارے اے سامنے میرا پیک کا گھارے میں اتھے شہزادی بن کے رہی ہاں میرے کو لو اتھے عورتہ قرآن پڑھ دیا رہی ہاں او عورتہ چھتہ تے بیٹھی ہیں واللہ مار کے کہیں ہو رہا تو لگ ونجن فضا آکے جدہ اے گال شمر نو آکھی ہے نا اے بی غیرہ تا دیوان اپنی شہزادی نو آکھ تو ہن کوفہ دی شہزادی نہیں اے میں بچے قربان کر دے ماں میں دیا دے پردے قربان کروں چپ کر کے ٹھوڑ پئیے رومنالیاں محلے جدہ کھلو یہ سوڑیاں گلیاں تنگ موڑے زور دی بارش پہی وسطی ہے جیڑی بارش لتھی ہے یہ توں آپ سمجھنا ہے میں آکھنا تا ضروری نہیں انج بارش پہی وسطی ہے کہ دی ہک نال ہک نہیں دیا کھڑو سکتا ہک پتھر باکر دے پیو دی پیشہ نیچ لگ گئے سمل نہیں سکیا کربلا دا بیمار گلی دے موڑت سجاد جھنے آئے جدہ سجاد جھن پئے اٹھویں نمبر توں اسغر دی اممان یمان دی شادہ دی علی دی پیاری نوٹ رڑ دی اوئی سجاد سر نالا بیٹھی جھک دی جھک دی سجاد تا چکی ہے زخمی مکتے تے بوسا دیکیا دی ہے آکھ کول قرآن مدائب دا تنماؤ جڑی اٹھویں نمبر تنماؤ جھنے آئے 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 اے مسلا ہے وہ کوڈی گائی رت دا اٹھویں نمبر تنماؤ جھنے آئے